موسیقی ہلو نمشکار آداب ستسرکار اور سلام علیکم میں ہوں محمد احمد قازمی لے کر آیا ہوں آپ کا پسندیدہ کار کرم نظر دنیا پر آج بہت اہم خبر ہے اسرائیل کی ہوم منسٹر نے امریکہ سے کہا ہے کہ جو بھی عرب ملک اسرائیل سے تعلقات نارمل کر سکتے ہیں انہیں امریکہ کچھ خاص ریایت دے اور فائننشل پیکج دے تاکہ یہ سلسلہ تیزی سے آگے بڑھ سکی ڈونالڈ ٹرمپ سرکار کے آخری دنوں میں ابراہم ایکارڈ کے تحت یونیٹڈ عرب ایمیریٹس بہرین سودان اور موراکو نے اسرائیل سے تعلقات نارمل کیے تھے لیکن جو بائیڈن کی سرکار کے دور میں اس کی رفتار تھم گئی ہے حال ہی میں اسرائیل کی ہوم منسٹر ایلیٹ شیکد نے امریکہ کا دورہ کیا ہے جس کے بعد ان کا یہ بیان سامنے آیا ہے عرب ملکوں میں اسرائیل کس حد تک دخل دیتا ہے اس کی ایک مثال ہم نے حال ہی میں لیویا کی دی تھی جہاں دسمبر میں ہونے والے پریزیڈنٹ الیکشن کے امیدواروں میں سے دو اسرائیل سے اس لیے رابطے میں ہیں کہ اسرائیل کے ذریعے انہیں امریکہ کی رضا مندی مل جائے گی ہماری اطلاعات کے مطابق سعودی عرب اومان اور کچھ اور ملکوں سے اسرائیل کے رشتے نارمل کرنے کے لیے لگاتار بات چیت جاری ہے پچھلے سال نومبر میں اسرائیل کے پرائیم منسٹر بنجمن نتنیاہو نے سعودی عرب کے ایک خفیہ دورے کے موقع پر کراؤن پرنس محمد بن سلمان سے ملاقات کی تھی آخر تک ضرور دیکھیں آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میڈیا سٹار ورل یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی دبانا نہ بھولیں یوٹیوب نے ہمیں بتایا ہے کہ بہت بڑی تعداد میں لوگ اب بھی واتس ایپ میسج کا انتظار کرتے ہیں اس سے ہمارے چینل کی پریشانی بڑھ سکتی ہے اس لیے آپ آج ہی ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کی خبر آپ کو صحیح وقت پر مل سکے ٹائمز آف اسرائیل نے خبر دی ہے کہ وہاں کی ہوم منسٹر ایلٹ شیکر نے کہا ہے کہ عرب ملکوں کے ساتھ اسرائیل کے نارمل تعلقات کے لیے سمجھوتوں کو آگے بڑھانے کے لیے جو پچھلے سال شروع ہوا تھا امریکہ کو امیدوار ملکوں کو اپنی طرف سے انکریج کرنے کے لیے کچھ ریایتیں اور پیکج دینے چاہیے اور ایسے میں جبکہ اسرائیل کو سمجھوتے آگے بڑھانے کے لیے ویسٹ بینک کے بڑے حصے کو اپنے ساتھ جوڑنے کے پلان کو چھوڑنا پڑا تھا اب موجودہ نارملائزیشن سمجھوتوں کے لیے فلسطینیوں کو کچھ اور اسرائیل کی طرف سے چھوٹ دینے کی ضرورت نہیں ہوگی امریکہ کے سفر کے آخر میں اسرائیل کی ہوم منسٹر نے یہ باتیں ٹائمز آف اسرائیل کے جنرلسٹ جیکب مجید سے پرشنگٹن میں کی ہیں وہ موجودہ سرکار میں ہارڈ لائن نظریہ والی ممبر سمجھی جاتی ہیں امریکہ کے دورے میں انہوں نے ہوم لینڈ سیکیورٹی منسٹر ایلیس جنڈرہ میئر کوپس اسرائیل میں امریکی ایمبیسیڈر ٹوم نائٹس اور یونائٹڈ عرب ایمیریٹس کے امریکہ میں ایمبیسیڈر یوسف ال اتہبہ سے ملاقاتیں کی ہیں ان کے علاوہ انہوں نے کئی کانگریس کے ممبرز اور کچھ خاص یہودی ارگنائزیشنوں کے ذمہ داروں سے ملاقاتیں کی ہیں اسرائیلی انٹیریڈ منسٹر شیکٹ نے کہا کہ انہوں نے یو ای کے ایمبیسیڈر اتہبہ کے ساتھ اپنی ملاقات کے دوران اس معاملے پر چرچہ کی ہے انہوں نے اس پوری کارروائی میں امریکہ کی اہمیت پر زور دیا ہے اور یونائٹڈ عرب ایمیریٹس بہرین اور مراکو کے ساتھ اسرائیل کے ذریعے دستخط کیے گئے موجودہ سمجھوتوں کو مضبوط کرنے کی ضرورت کے ساتھ ساتھ نئے سمجھوتے کرنے میں امریکی مدد کی اہمیت پر بات چھت کی ہے شیکٹ نے کہا ہے کہ بہت کچھ ممکن ہے لیکن بہت کچھ بائیڈن سرکار کے اثر پر ڈیپینڈ ہے آخرکار یہ ملک آمن سمجھوتے کرتے ہیں نہ صرف اس لیے کہ ان کی ازرائیل کے ساتھ امن قائم کرنے کی دلچسپی ہے بلکہ اس لیے بھی کہ ان کی دلچسپی امریکہ میں ہے شیکٹ نے کہا کہ ابراہم سمجھوتے میں شامل ہونے والے ہر ایک ملک کو امریکیوں سے کچھ ملا ہے اس لیے اگر امریکی اس میں انویسمنٹ کرنے کے لیے تیار ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ اس میں کافی امکانات ہیں ٹائمز آف ازرائیل نے آگے لکھا ہے کہ دوہزار بیس کی گرمیوں میں یو اے ای ازرائیل سمجھاتا ہوا امریکہ نے پریزیڈنٹ ڈونالڈ ٹرمپ کے دور میں واشنگٹن نے ابو دھابی کے ساتھ تیئیس ارب ڈالر کے ہتھیاروں کی بکری کا سمجھاتا کیا جس میں ایف تھرٹی فائیو جنگی جہاز بھی شامل تھے جو اس سے پہلے علاقے میں صرف ازرائیل کے پاس تھے اس کے بعد مراکو نے بھی ازرائیل سے تعلقات قائم کیے جس کے نتیجے میں امریکہ نے ویوادت ویسٹرن سہارہ علاقے کو مراکو کی ملکیت کے طور پر مان لیا ٹائمز آف ازرائیل نے کچھ ایکسپرٹس کے حوالے سے کہا ہے کہ ابراہم سمجھاتے کو آگے بڑھانے میں مشکلات کی وجہ موجودہ امریکی پریزیڈنٹ جو بائیڈن کی سرکار کا رویہ ہے جنہوں نے ٹرمپ کی طرح پالیسی جاری نہیں رکھی انہوں نے ٹرمپ کے ذریعے یو اے ای اور مراکو سے کیے گئے وعدے بھی پورے نہیں کیے لیکن انہوں نے اتنا تو کیا ہے کہ ٹرمپ کے فیصلے کو الٹنے سے پرہز کیا ہے اور زور دے کر کہا ہے کہ وہ ازرائیل کے ساتھ تعلقات کو نارمل کرنے والے ملکوں کا پورا سپورٹ کرتے ہیں ازرائیل کی انٹیریر منسٹر ایلیٹ شیکڈ نے ساتھ ہی قبول کیا کہ اس وقت کے پرائم منسٹر بنجام نیتنیاہو کے ویسٹ بینک کے ازرائیل میں شامل کرنے کے پلان کو سسپنڈ کرنے کے فیصلے نے بھی ابرام سمجھاتے کو آگے بڑھانے میں اہم رول ادا کیا تھا یو اے ای کے ایمبیسیڈر اوتیبہ نے صاف کیا ہے کہ اگر ویسٹ بینک کو پلان کے مطابق ازرائیل میں شامل کر لیا گیا ہوتا تو وہ ازرائیل سے تعلقات قائم نہیں کر سکتے تھے آپ کو بتا دوں کہ یہ پہلا موقع ہے کہ جب کسی ازرائیلی منسٹر نے کھل کر کہا ہے کہ ازرائیل سے رشتے قائم کرنے کے لیے عرب ملکوں کو انسینٹیو دینے کی ذمہ داری امریکہ نے سمالی ہوئی ہے شاکر نے کہا کہ عرب ملک صرف ازرائیل میں اپنے فائدوں کے لیے تیلویو سے اپنے رشتے نہیں بڑھا رہے ہیں بلکہ امریکہ میں اپنے فائدے کی وجہ سے وہ ازرائیل سے رشتے قائم کر رہے ہیں ازرائیلی انٹیریر منسٹر نے کہا ہے کہ جس عرب ملک نے بھی ازرائیل سے رشتے قائم کی ہیں اسے امریکہ نے کچھ نہ کچھ ضرور دیا ہے اس لیے مجھے لگتا ہے کہ اگر امریکہ دلچسپی لے تو اس سلسلے میں کافی کامیابی مل سکتی ہے ویڈیلیسٹ اور عرب ملکوں میں ازرائیل کا کتنا دخل ہے اس کے بارے میں ہم نے آپ کو لیبیا کے الیکشن کے بارے میں حال ہی میں اہم خبر دی تھی حال ہی میں لبنان کے الاخبار نے خبر دی تھی کہ لیبیا کے پریزنٹ الیکشن کے سب سے اہم کینڈیڈیٹ خلیفہ ہفتار کو ازرائیل پسند کرتا ہے اور معمر غزافی کے بیٹے سیف الاسلام سے بھی ازرائیل کا رابطہ ہے یہ دونوں امیدوار ازرائیل سے اس لیے رابطے میں ہیں تاکہ انہیں امریکہ کی سپورٹ مل سکے اور وہ الیکشن جیت کر لیبیا میں حکومت بنا سکیں اس ریپورٹ کے بعد سیف الاسلام غزافی کے نومینیشن کے کینسل ہونے کی خبر آئی تھی لبنان کے اخبار نے کہا تھا کہ ازرائیل کو یقین دلایا گیا ہے کہ لیبیا الیکشن کے دو خاص امیدوار ازرائیل کے ساتھ تعلقات نارمل کرنے کا مقصد حاصل کرنے میں مددگار ثابت ہوں گے لیبیا میں پریزنٹ الیکشن چوبیس دسمبر کو ہونے ہیں اب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو لیبیا کے لیڈر پریزنٹ بننے سے پہلے ہی امریکہ اور ازرائیل کے وفادار ہیں وہ اپنے ملک کے لیے کچھ نہیں کر سکیں گے اس سے پہلے پانچ نومبر کو آپ کو ہم نے خبر دی تھی کہ امریکہ کی ڈیفینس منسٹری پینٹاغن نے پریزنٹ جو بائیڈن کی حکومت کے تحت سعودی عرب کو پہلی بڑی ہتھیاروں کی بکری کو منظوری دے دی ہے جس کی قیمت پینسٹھ کروڑ ڈالر ہے اس کے تحت سعودی عرب کو دو سو اسی ہوا سے ہوا میں مار کرنے والے مزائل دی جائیں گے اس وقت رویٹرز نے پینٹاغن کے ایک بیان کے حوالے سے بتایا تھا کہ امریکی فورنڈ منسٹری نے سعودی عرب کو اس وقت اور آئندہ کے خطروں کا مقابلہ کرنے میں مدد کرنے کے لیے ہتھیاروں کی بکری کو منظوری دی ہے آپ نے دیکھا کہ عرب بادشاہوں کا کیا حال ہے وہ امریکہ اور ازرائیل کی غلامی کے لیے کتنے خواہش مند رہتے ہیں وہ امریکہ کو خوش کرنے کے لیے ازرائیل سے تعلقات نارمل کر رہے ہیں میرا سمجھنا ہے کہ امریکہ اور ازرائیل جس ملک کے بھی دوست بنتے ہیں وہ میزبان ملک میں گربڑی پھیلانے اور تباہی کا کام کرتے ہیں دنیا میں ایسی بہت سی مثالیں بتائی جا سکتی ہیں ویتنام، عراق اور لیبیا کے نام اس لیسٹ میں سب سے اوپر ہیں آج ہی ہم نے آپ کو ایک اور خبر دی تھی کہ جارڈن اور مراکو میں عام لوگوں نے ازرائیل کے خراف پروٹیسٹ کیا ہے لیکن مہا کی حکومتیں پوری طرح سے ان ملکوں کی غلام بن چکی ہیں آنے والے وقت میں عرب ملکوں کی عوام کو جیسے ہی موقع ملے گا وہ اپنے خیالات ضرور ظاہر کریں گے اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت آج کا اپیسوڈ کیسا لگا کمنٹس میں ضرور لکھیں تینک کیو، دھنواد، شکریہ، جائے بھارت، جائے ہند میڈیا اسٹار ویلڈ کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوٹفیکیسن پانے کے لیے بیل آئیکن لبائیں اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واتس اپ، انسٹاگرام، فیس بک اور ٹیوٹر ایکاونٹ پر ضرور شیئر کریں